صاحب جی تنخواہ تو دے دیتے آج پانچ تاریخ ہوگی ہے اس بار تمہیں تنخواہ دس تاریخ کو ملے گی میرے اپنے ذرا معاملات خراب چل رہے ہیں دس تاریخ کو صاحب جی اس میں تو کافی دن پڑے ہیں پہلے تو آپ یکم کو دے دیتے تھے میں نے بتایا تو ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے اگر اس مہینے لیٹ بھی لے لوگے تو کیا ہو جائے گا میں منع تو نہیں کر رہا دس تاریخ کو تنخواہ لے لینا اچھا لیکن صاحب جی ضرورت تو ابھی تھی اگر مل جاتی تو زیادہ اچھا تھا چلو میں کر لیتا ہوں انتظار ٹھیک ہے ٹھیک ہے مل جائے گی تنخواہ آج کل کے دور میں کسے پیسو کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے صاحب جی میں چلتا ہوں کام سارا ہو گیا ہے بلال بھئی آدھا کلو سیب اور ایک درجن کلے تو دے تو او بھائی کوئی سمان نہیں ہے پہلے پچھلے مہینے کا حساب کلیر کرو پھر سمان دوں گا اصل میں بلال بھائی بچے نے خواہش کی تھی باقی تنخواہ مجھے دستاری کو مل جانی ہے جیسے ہی ملے گی میں سارا حساب کلیر کر دوں گا بچے نے خواہش کی ہے دیکھو بھائی یہ دکان میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں کھولی بلکہ کمانے کے لیے کھولی ہے پہلے تم وقت میں پیسے دیتے تھے اس لئے میں تجھے سمان بھی دے دیتے تھا مگر آپ تم وقت میں پیسے نہیں دے تھے اور میرے پاس سمان مفت میں نہیں آتا میں آپ کی ساری بات سمجھ رہا ہوں لیکن یقین میں نے مجھے واقعہ بھی تنخواہ نہیں ملی جیسے ہی ملے گی میں آپ کے سارے پیسے دے دوں گا ویسے بھی تو کون سا لاکھوں کماتا ہے جو تنخواہ نہیں ملی یہی کہیں آٹھ دس ہزار کماتا ہوگا اور کیا پتہ تجھے تنخواہ مل گئی ہو اور مجھے تو پیسے نہیں دینے چاہ رہا بلال بھائی آپ تو ایسی باتیں نہ کریں میں نے پہلے آپ کی کبھی پیسے کھائیں یا لیڑ دیئیں اور زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بات صاف اور کھری ہے پہلے پچھلے پیسے دے پھر سمان دوں گا تجھے آئی سمجھ اب جاؤں یہاں سے اب کون آگیا اسلام علیکم سارے والیکم اسلام پانچ طریق ہو گئی ہے یہ تو کرایا کون دے گا کرایا بھائی جن آپ کو دس تاریکوں مل جائے گا دس کو کیوں خیر ہے تو تمہارا مہینہ یکم کو پورا ہو جاتا ہے تو یکم کو دو نا جناب وہ ابھی تک مالک نے تنخواہ نہیں دی جیسی ملے گی میں آپ کو گھر آ کر دے جاؤں گا اچھا اگر اس پر انہوں نے تنخواہ نہ دی تو میرا تو کرایا مر جائے گا جیسے بھی اچھ پانچ طریق ہو گئی ہے نہیں نہیں صاحب جی جیسی تنخواہ ملے گی میں پکا دے جاؤں گا پہلے کبھی ایسا ہوئے میری بات سن یہ آخری بار تھا اگلی بار اس نہ ہوا تو میں سمجھاؤں گا نہیں سیدھا سمان اٹھا کر باہر پھینکوں گا اببا کون تھا بھائیت مالک مکان تھا اور کون تھا کیوں وہ کیا کرنے آیا تھا کہتا ہے مکان کا کرایا دو ورنہ تمہارا سارا سمان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا اچھا پھر اببا ہم کہاں جائیں گے اللہ بنا دے گا بیٹا کوئی وسیلہ تم پریشان نہ ہو اببا میری ٹوشن والے ٹیچر فیس مانگ رہی تھی کہتی ہے اگر فیس نہ لے کر رہے تو پڑھنے نہ آنا اچھا بیٹا میں کرتا ہوں کچھ وہ اصل میں صاحب نے ابھی تک تنخواہ نہیں دی کہتا ہے دس طریقوں لے لینا لیکن اببا آپ صاحب کو بتا دیا کریں کہ ہمیں تنخواہ یکوں پر دیا کریں ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیٹا وہ امیر لوگ ہیں جیسا کہتے ہیں ماننا پڑتا ہے اگر زیادہ سوال جو آپ کرو تو وہ نوکری سے بھی نکال دیتے ہیں